آدمی، لڑکا اور گدھا ایک دفعہ ایک آدمی اور اس کا بیٹا اپنے گدھے کے ساتھ بازار جا رہے تھے جب وہ اس کے کنارے سے گزر رہے تھے تو ایک دہاتی ان کے پاس سے گزرا اور کہنے لگا بے وقوف گدھے پر سوار ہونے کے سوا کیا ہے چنانچہ آدمی نے لڑکے کو گدھے پر چڑھا دیا اور وہ اپنے راستے پر چل پڑے لیکن جلد ہی وہ مردوں کے ایک گروہ کے پاس سے گزرے جن میں سے ایک نے کہا اس سست نوجوان کو دیکھو وہ اپنے باپ کو سواری کے دوران چلنے دیتا چنانچہ آدمی نے اپنے لڑکے کو اترنے کا حکم دیا اور خود پر چڑھ گیا لیکن وہ زیادہ دور نہیں گئے تھے جب وہ دو خواتین سے گزرے جن میں سے ایک نے دوسرے سے کہا اس سستی پر شرماتی ہے کہ اپنے غریب چھوٹے بیٹے کو ساتھ چلنے دیں ٹھیک ہے آدمی نہیں جانتا تھا کہ کیا کرنا ہے لیکن آخر کار وہ اپنے لڑکے کو گدھے پر اپنے سامنے لے گیا اس وقت تک وہ شہر آ چکے تھے اور رہگیروں نے تنس کرنا شروع کر دیا اور ان کی طرف اشارہ کیا آدمی نے رکھ کر پوچھا کہ وہ کس بات کا مزاک اڑا رہے ہیں آدمیوں نے کہا کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم اپنے اس غریب گدھے پر اور اپنے گھوڑے والے بیٹے پر بوجھ ڈالتے ہو آدمی اور لڑکا اترے اور سوچنی کی کوشش کی کے کیا کرنا ہے انہوں نے سوچا اور سوچا آخر کار انہوں نے ایک کھمبے کو کاٹ دیا گدھے کے پاؤں اس کے ساتھ باندھے اور کھمبے اور گدھے کو کندھوں پر اٹھایا وہ سب کے قہقہوں کے درمیان چلے گئے جو ان سے ملے یہاں تک کہ وہ بازار کے پل پر پہنچے جب گدھا اپنا ایک پاؤں ڈھیلا کرتا ہے باہر نکالا اور لڑکے کو کھمبے کے سرے کو گرانے پر مجبور کیا جدوجہد میں گدھا پل کے اوپر سے گرا اور اس کے اگلے پیر بندھے ہوئے وہ ڈوب گیا یہ تمہیں سکھائے گا ایک بوڑے آدمی نے کہا جو ان کے پیچھے آیا تھا سب کو خوش کریں اور آپ کسی کو خوش نہیں کریں گے سب کو خوش کریں گے